بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنا بدو و ایہا کنا استعین اسلام بکر رحمت اللہ و بلکاتو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی گزری ہوگی بڑی خبر اساق دار کو اپنے گناہوں کی بڑی سزا مل گئی فضل الرحمن اور مریعہ نواز شریف بھی پھنس کے اپنے ہی بندے نے بڑی مخبری کر دی اس ویڈیو میں یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی اور آپ کے ساتھ آج کی خبریں بھی ڈسکس کی جائیں گی آج ڈسکا میں ایک انتخابی الیکشن ہونے جا رہا ہے کاٹے دار مقابلہ ہے اس کا بھی ذکر اس ویڈیو میں کروں گا تمام تر چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے سے پہلے اگر بڑی اس پہلے آپ ساتھ سے ریکویسٹ رہے ہیں کہ اگر آپ اس چینل کے اوپرہنے یہ چینل پہلے دفعہ دیکھ رہے ہیں اور میری انجاز سے ریٹیڈ کبریں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کا لیجے گا چینل سبکرائب کا لیجے گا سال اگر نوٹفکیشن پر اگر دوائے لیجے گا تاکہ جو آنے پہلے میڈیوز ہیں آپ ان کو میسٹر کر سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں این اے سیفٹی فائیو ڈسکا الیکشن کی آج وہاں پر کانٹے دار مقابلہ جاری ہے یہ مقابلہ پہلے ہوا تھا لیکن جب یہ پہلے الیکشن ہوا تھا تو وہاں پر کچھ ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے تھے جیسا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو تھے وہ قتل ہو گئے تھے اور وہاں پر کچھ لوگ زخمی پہ ہو گئے تھے وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا تو ہوا یہ تھا کہ الیکشن جو تھا وہ متنازہ بن گیا تھا مسلم نیق نون کی جانب سے یہ درحال جمعہ کروائی گئی تھی کہ یہ الیکشن ری الیکشن کروائی جائے کیونکہ ان کے جو نوشین افتخار تھی وہ ہار گئی تھی جبکہ تحریک انصاف کے الیکشن جیت کے تھے لیکن جو عدالتیں ہیں انہوں نے ری الیکشن کا اعلان کر دیا تھا تو آج اس سلسلے میں الیکشن ہو رہا ہے اور اس الیکشن میں پیپرز پارٹی جماعت ریک کمرو زمان قائرہ نے بقیادہ طور پر مسلم نون کی جو اسٹم کھڑی ہیں نوشین افتخار ان کی امایت کا اعلان کر دیا ہے اور یہاں پر یہ جو مقابلہ ہے وہ کافی زیادہ کانٹک ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور نون لیگور کہتے ہیں کہ ان کی جو سٹرینٹ ہے وہ مصبوط ہے اور ادھر سے تحریک ساول کہتے ہیں کہ ان کی سٹرینٹ مصبوط ہے اور اسی سسلے میں مریان ویشری صاحبہ نے رات کو خاموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ آج پتا چل جائے گا آج ہم لوگوں کا بدلہ لیں گے جو عمران صاحب نے آٹا چوری کی چینی چوری کی اُلکرپشن کا بدلہ لیں گے آج ٹائم آ چکا ہے این اے سیمٹی فائی میں جو لوگ ہیں وہ شیر کے مور کے اوپر تھپا لگائے اور ہماری جیت کوشکی نہیں بنائے تاکہ ہم پاکستان کو بیتری کی جانب لے کر جا سکے خبریں یہ ہیں کہ جو جماعت کہتی ہے کہ بیتری کی طرف لے کر جا سکے وہ ان جماعتوں کے جو بندے ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں عساق دار صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں اور چھو دن سار صاحب بھی بھاگے ہوئے ہیں عساق دار صاحب اس ٹائم لندن بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ فٹ ہے کوئی تو بھی اخراب نہیں ہے بہانہ بناتے ہیں بیماری کا لیکن وہاں پر جا کر بلکہ فٹ ہو جاتے ہیں سڑکو پر دوڑتے ہیں اور دوڑتے ہوئے آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں پر جو پاکستان کی گورمنٹ ہے انہوں نے الیکشن ایک 2017 کے جو ترمیمی ایک تھا اس میں ترمیمی آرڈین ایس بل منظور کر لیا ہے اس آرڈین ایس بل کے تحت کیا ہوگا دیکھیں اس آرڈین ایس بل کے تحت جو شخص چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے وہ ایم پی ہو یا سینیٹر ہو جب وہ منتخب ہوگا جس دن اس کی الیکشن ہو جائے گی جب وہ الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد جب وہ الیکٹ ہو جائے گا اگر وہ شخص ساٹھ دن تک اپنا حلف نہیں اٹھاتا تو اس کی رکنیت مطل کر دی جائے گی یہ آرڈین ایس ترمیمی جو آرڈین ایس ہے یہ منظور کا لیا گیا ہے لیکن یہاں پر میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ صدر آرف الوی کے یہ جو یہ ترمیمی آرڈین ایس جاری ہوئے اس کے اوپر ان کے سگنیچر ہونا ابھی باقی ہے جب وہ سگنیچر کر دیں گے تو اس کے بعد نہ صرف اصارڈار دیکھیں اصارڈار نہ صرف اصارڈار بلکہ چوز اصارڈار کی جو رکنیت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی اور ان کی رکنیت ختم ہو جائے گی اور ان کے جو ان کے گناہ ہیں ان کی صدا مل جائے گی اصارڈار نے گناہ کی ترکیہ پہلا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ لوٹا پہلے انہوں نے نوازشریب کے اخلاف بیانے الفی جمع کروا دیا تھا لیکن بعد میں جب عدالتیں چلنی تھی اور تمام تجیدیں ہونی تھی جو اطلاعات آئی تھی اس کے مطابق جو شاہد اکان عبادی صاحب تھے انہوں نے اپنے پرائیویٹ تیارے میں بٹھا کر اصارڈار کو باہر روانہ کر دیا تھا اور آج وہی پر موجود ہے اور دوسری بڑی انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور اپنا جو ووٹر ہے ان کے ساتھ خیانت کی دیکھیں اگر آپ کو اقتدار منتقل ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی جنب سے اگر آپ کو کوئی چیز اس طرح کے ملتی ہے اور جب انسان کو کوئی شخص ووٹر دے کر اس کو اپنا نمائندہ چوز کرتا ہے تو اس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس امانت کو نبائے اور اس میں اس امانت میں خیانت نہ کرے لیکن چوزی صاحب علیہان وہ باگے انہوں نے اپنے حلقے سے الیکشن لڑا ایم بی اے بن گئے لیکن انہوں نے حلف نہیں اٹھایا وجہ یہ تھی کہتے ہیں کہ میں اس سسٹم کو نہیں مانتا میں عمران حان صاحب کو نہیں مانتا میں یہ کمہ چاری اس کو نہیں مانتا ایک تو اس چیز کا گلہ دوسرا یہ گلہ تھا کہ انہوں نے ایم اے کا جو الیکشن تھا وہ ہار گئے تھے تو شاید جو چودری نصار صاحب ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میں ایم اے پیٹ پن جوں گا تو چودری نصار نے ایم پی اے کا الیکشن ہار گئے تھے الیکشن جیت گئے تھے اور ایم اے کا الیکشن ہار گئے تھے اور یہ تمام طرح چیزیں ہو گئی تھی اور دوسری جانب جو سینیٹر اسعار ڈار صاحب تھے وہ سینیٹر تھے لیکن انہوں نے اپنا حالف نہیں اٹھایا تھا تو اس وجہ سے اسعار ڈار صاحب جو ہیں اب ان کے لیے خطرے کی گھنٹیاں ملنا شروع پڑی ہیں اب ان کو جو انہوں نے گناہ کیے تھے ان کی سزائیں ان کو ملنا شروع پڑی ہیں وزیاد امیان صاحب کا یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ جو شخص ساٹھ دن تک حالف نہیں اٹھاتا وہ ڈس کوالیفائے ہو جائے گا ہر بڑھتے ہیں فضل الرحمان اور مریعہ نواز شریف جو ہیں وہ بھس چکے ہیں کس طرح بھسے ہیں اور اپنے ہی بندے نے بڑی مخبری کر دیا دیکھیں جو یہاں پر مولانا یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب بھس چکے ہیں کیونکہ ان کے اپنے ہی قریبی بندے آفظ حسین احمد نے بڑی مخبری کر دیا اور بڑی مخبری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی طویل علالت کے پیچھے عدالت ہے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم فضل الرحمان صاحب اور جو مریعہ نواز شریف صاحبہ جو اس ٹائم علالت کا شکار ہیں جو پی ڈی ایم علالت کا شکار ہوئی ہے جو کہ امراحان صاحب کے ایک جماعت بنی تھی اس کے پیچھے عدالت ہے اور اس سے ہمیں ایک چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ فضل الرحمان کے جو بینک اکاؤنٹس کا اور جو ان کی جدادوں کا ذکر چڑھا تھا پیچھے اور جو بتایا جا رہا تھا کہ انہوں نے دس عرب روپے کی چکش جداد میں جدادیں بنائیں ان جدادوں کے بارے میں جب نیب نے پوچھ گچھ شروع کی اور تمام تحصیلیں کی تو فضل الرحمان نے عدالتوں کو دمکانا شروع کر دیا تھا نیب کو دمکانا شروع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ نیب ایک سیاسی انجیننگ کا ادارہ ہے یہی جو تمام تر لبو لے جاتا مریان واشریف کی جانب سے بھی ہمیں دیکھنے کو ملا تھا مریان واشریف صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس نیب کو نہیں مانتے شاید کانباسی صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم دورے کمل میں دوبارہ آئے تو سب سے پہلے اس سیاسی انجیننگ کا جو یہ ادارہ بنایا گیا ہے اس ادارے کو ختم کریں گے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اتصاف نہ ہو یہ لوگ پورے طریقے کے ساتھ پاس چکے ہیں ایک عمران صاحب کو کرانے کے لیے یہ لوگ سر جوڑ کا بیٹھ چکے ہیں ابھی یہ آج کا جو الیکشن ہے ڈسکا الیکشن یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حکومت کھڑی رہے گی یا نہیں کیونکہ عمران صاحب کو پتا چاہ جائے گا کہ لوگوں کا ان کے اوپر کتنا اعتماد ہے میں یہ نہیں کہنے لگا کہ اگر عمران صاحب کی جو کہہ لیٹ ہے وہ آر گے تو عمران صاحب صیفہ دے دیں گے نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران صاحب کے اعتماد میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی دو چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی ہیل یہ تھی اب تک کی خبریں اور صرف ترہاں امید کرتا ہم وڈیو کو پسند ہوگی وڈیو پسند آرے سوال میں وڈیو کو لائک کر لیجئے گا چینل سپرائیب کر لیجئے گا اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ پسندқidal ڈیو پسند کٹ dissال رائب x جنید ڈیو پسند کٹ ڈیو پسند کٹ